السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قرآن مجید کی صورتیں اگر کوئی پڑھتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے ایسی سترہ صورتوں کے خواب میں پڑھنے کی تعبیر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولئے گا سورہ ابراہیم پڑھنا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں سورہ ابراہیم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ہمیشہ اطاعت اور نیک کاموں میں مشغول رہنے والا ہوگا اور وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب اور پسندیدہ ہوگا نمبر دو سورہ اخلاص پڑھنا جس کو آپ پل ہوا اللہ احد بھی بولتے ہیں کسی نے یہ سورت پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین کے معاملے میں مخلص ہوگا اور دین کے ساتھ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا دین کو آگے رکھے گا باقی ساری چیزیں پیچھے رکھے جائیں گی اس کے نزدیک اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کرے گا یہ عبادت گزار اور پرہزگار بھی ہوگا یہ خواب کی تعبیر ہے نمبر تین سورت الجن پڑھنا انتیس میں بارے کی ایک سورت ہے سورت الجن کسی نے خواب میں اس سورت کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنات اور شیعتین کے شر سے ان کی جانب سے آنے والی عذیتوں سے محفوظ رکھے گا نمبر چار سورت الشمس پڑھنا تیسرے بارے میں سورت الشمس ہے اگر کوئی سورت الشمس پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ اس سے کوئی غلط کام ہوگا خواب دیکھنے والے سے اور دوسرے خواب دیکھنے والا بلاؤں سے محفوظ رہے گا اگر اس سے کوئی غلط کام ہوگا بھی تو جلدی اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی غلطی کا احساس ہو جائے گا نمبر پانچ سورت الفتح پڑھنا کسی نے سورت الفتح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آپ کو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ سب طرح سے اس خواب دیکھنے والے کو کامیابی ملے گی جہاں بھی یہ قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے نوازے گا ہر میدان میں خواب دیکھنے والا سرخ روح ہوگا ناگام اللہ اس کو نہیں کرے گا بہت عالیشان خواب ہے نمبر چھے سورت الفلق پڑھنا قل اعوذ برب الفلق کسی نے پڑھتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے پر سحر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا معمون اور محفوظ رہے گا جادو اور سحر شیعتین اور جناتی طاقتوں سے اور اللہ اس کو شر کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھے گا نمبر ساتھ سورت المنافقون پڑھنا کسی نے اپنے آپ کو سورت المنافقون پڑھتے ہوئے دیکھا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اندر منافقت اور نفاق کی علامتیں پیدا ہوں گی لیکن جلدی ہی اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی یہ فوراً اس منافقت اور نفاق والی عادتوں سے توبہ کر لے گا نمبر آٹھ سورت النساء پڑھنا کسی نے اپنے آپ کو سورت النساء خواب میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جائد داد اور پروپڑی پائے گا اور اس کے متعلقین بہت ہوں گے اس کے تعلق والے رشدار عز و قارب دوست و آباب بہت ہوں گے جن کے ساتھ یہ سکون کی زندگی گزارے گا سورت النسر پڑھنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو اذا جاء نسل اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پر تمام معاملات میں خواب دیکھنے والا توقل اور بھروسہ کرے گا اللہ پر اس کا بھروسہ اور توقل بہت مضبوط ہوگا اور جب اللہ پر توقل اور بھروسہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ انعام کا معاملہ فرمائے گا نمبر دس سورت النور پڑھنا کسی نے اٹھاروے پارے میں سورت النور ہے اس سورت کو پڑھتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دل علم اور حکمت سے منور ہوگا علم حکمت اس کے دل میں اتارے جائیں گے علم حکمت اس کے دل میں سما جائیں گے یہ بھی بہترین خواب ہے نمبر گیارہ سورت الجمع پڑھنا اٹھائیسوے پارے میں سورت ہے کسی نے سورت الجمع پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو توبہ کی توفیق ہوگی خوب اللہ کی جانب سے خیر اور بھلائی اس کو پہنچے گی یہ بھی اچھا خواب ہے نمبر بارہ سورت الزلزال پڑھنا تیسوے پارے کی صورت ہے اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو سورت الزلزال پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ معاملات میں عدل و انصاف کرے گا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونے دے گا اپنا بھی اپنے معاملے میں بھی انصاف کرے گا اور اسی طرح اگر کہیں اس کو منصف اور عادل کے اعتبار سے عدل کرنے والے کے حساب سے بلائے جائے گا تو وہاں بھی یہ عدل کو قائم کرے گا ظلم کسی پر نہیں ہونے دے گا اچھا خواب ہے نمبر تیرہ سورت الفاتحہ الحمد شریف خواب میں پڑھنا اگر کسی نے خواب میں الحمد شریف پڑھی ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور اس کا انجام اور خاتمہ خیر پر ہوگا یہ اس دنیا سے ایمان اور خیر اور بھلائی کے ساتھ جائے گا نمبر چودہ سورہ متسر پڑھنا سورت المتسر انتیس پر پارے میں ایک سورت ہے اگر کوئی اس کو پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آمال سالحہ کرے گا اور سیدھی راہ پر چلے گا اللہ کی بہترین بھیجے ہوئے پیغام پر سرات مستقیم پر گامزن ہوگا نمبر پندرہ سورہ مریم پڑھنا کسی نے اپنے آگ کو سورہ مریم سولو پارے کی ایک سورت ہے وہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ خواب دیکھنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہوگا بھلائی کے راستے پر چلے گا دنیا بھی زندگی میں بھی سیدھی راہ کی اتبا کرے گا نمبر سولہ سورہ مزمل پڑھنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو سورت المزمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تحجد کا پابند ہوگا خوب اس کو عبادات کی اللہ کی جانب سے توفیق ہوگی نمبر سترہ سورہ یاسین پڑھنا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا انجام اور اینڈ لاست بہت اچھا ہوگا عمر دراز ہوگی زندگی میں خوب خر برکت اور خوشیاں پائے گا دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں سترہ سورتیں خواب میں پڑھنے کی تعبیریں بیان کی ہیں آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھ لی اب اس کلپ کو دوسروں تک شیئر کیجئے لاست میں آپ کے لیے ہمارے پاس خوش خبری ہے کہ ہم نے اپنی چینل پر ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیے اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ